جائیں دوستو اندی ماترہ اب آپ اسے چائنہ کی چیتاونی کہہ لیں یا پاکستان کی بیوکوفی کہہ لیں یا بھارت کی خوش قسمتی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن اس سمیں پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں چائنہ کا انوالمنٹ تو ضرور ہے عمران خان کے گرفتاری بھی ایسے سمیں پر ہوئی ہے جس طریقے سے ابھی جو آنے والے سمیں میں چناؤں ہونے والے ہیں ان سے ان کے لڑنے کی possibility کو چھینا جا سکے ویسے بھی اس سمیں گمبیر آرتک سنکٹ کے بیچ پاکستان میں راجنے تک تناؤ چرم پر ہے منگلوار کو پاکستانی رینجرز نے پور پران منتری عمران خان کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد سے ہی پاکستان کے کئی شیطروں میں ہنسہ اور آگ جنی کے گھٹنایاں سامنے آئی ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا پاکستان دورسنچار پرادی کرن کے مطابق امران کے گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب کو بھی بین کر دیا گیا ہے پران منتری شہباز شریف کے اس قدم کے بعد پاکستان میں راجنیتک ارسترطہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی دوسری طرف کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی چیزاونی دی ہے کہ راجنیتک ارسترطہ کے وجہ سے اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون نہیں ملا تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا پچھلے شنیوار کو چین کے ودیش منتری کن گانگ پاکستان کی راجدھانی اسلامباد میں آیا جت پاکستان چین ودیش منتریوں کی چوتھی رن نیتک وارتہ میں شامل ہوئے تھے یہاں انہوں نے پاکستان میں جاری راجنیتک ارسترطہ پر چنتا ویک کری تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے راجنیتک ارسترطہ بہت ضروری ودیش منتری بننے کے بعد کن کا یہ پہلا دورہ بھی تھا پاکستان کے ودیش منتری بلاوال بھٹو کے ساتھ بیٹھک کے بعد سانیوکت پریس کانفرنس میں کن نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کے سبھی راجنیتک دل دیش میں راجنیتک ارسترطہ بنایا رکھیں گے اور گھرے لو اور باہری چنوٹیوں سے پربھاوی طریقے سے نپٹیں گے تاکہ دیش کی اور سوہستہ پر فوکس کیا جا سکے حالانکہ پاکستان کی سرکار نے چین کی سلا کے پوری طرح سے اپیکشہ کر دی چینی ودیش منتری کے بیان کے دو دن بعد ہی پور پردھان منتری امران خان کو کولٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا امران خان گرفتاری کے بعد سے پاکستان میں ویروض شروع ہو گیا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے گرہید تک کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے زاہر سی بات ہے پاکستان میں راجنیتک اصطرتہ ختم نہیں ہوئی تو چین کا پاکستان میں کیا نویش بھی خطریں پڑ جائے گا کریٹٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی چیتائی نیتے ہوئے کہا ہے کہ دیش میں راجنیتک اصطرتہ کے وجہ سے اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون نہیں ملا تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا سمہچار ایجنسی بلومبرگ میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے ایک ادھکاری نے کہا ہے کہ جون دوزار تئیس تک پاکستان کو ساڑھے تین بلین ڈالوے کرز چکانا ہے لیکن پاکستان بنا آئی ایم ایف کی مدد کے شاید ہی ایک کرز کا بکتان کر پائے گا کرز نہ چکا پانے کی کنڈیشن میں پاکستان ڈیفولٹ بھی گوشت ہو چکتا ہے پاکستان میں راجنیتک سنکٹ کی شروعات سے ہی چین راجنیتک ستھرتا کا حمایتی رہا ہے چین کئی بار کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں ستھر سرکار کا ہونا بہت ضروری چین نے پاکستان کو لون رول اوور کرتے وقت بھی دیش میں راجنیتک ستھرتا لانے کیلئے کہا تھا پاکستان سرکار کے پورو سلاکار اور نیتی وششگیہ مشرب رفز جیدی کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کے کرز کو بڑے پیمانے پر ماف کرنے کے بجائے رول اوور کرنے کا فیصل گیا ہے چین کے اس قدم سے پاکستان کو کہنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ دیش میں جاری سیاسی اتھر پتھل کو بہتر ڈھنگ سے سمال انہوں نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ چین اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سے فیل نہیں ہونے دیں گے لیکن ہم آپ کے ایک اوپروندن اور کشاسن کا سمرتن بھی نہیں کریں گے وہیں پور پردھان منترے عمران خان کو لگ بک ایک سال پہلے عوشواس پرستاف کے مادیم سے پرہن منتری پتھ سے ہٹا دیا گیا تھا عمران پاکستان کے پہلے پرہن منتری تھے جنہیں عوشواس پرستاف کے مادیم سے پرہن منتری پتھ سے ہٹایا گیا عمران خان کو ستہ سے باہر کیے جانے کے بعد سے ہی پاکستان میں راجنیت اکتر پتل جاری ورطمان میں عمران خان کی پارٹی اور پرہن منتری شہباز شریف کی نیترتوالی ستر اوڑ گٹمندن پارٹی کے بیچ مدبید کے کارن پاکستان گمبیر راجلدک اور سمویدھانک سنکٹ سے گزر رہا ہے پاکستان کی مالی حالت اتنی خراب ہو چکے ہے کہ آئی ایم ایف سے بار بار گوہار لگانے کے بعد بھی آئی ایم ایف نے ابھی تک بیل آؤٹ پیکج جاری نہیں کیا انتراشتے مدرہ کوش سپیہ رکے ہوئے بیل آؤٹ پیکج کو جاری کرانے اور ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے چین پاکستان کی لگتار مدد کر رہا ہے پاکستان دورے میں چین کی ودیش منتری کن نے کہا تھا کہ چین پاکستان میں ودیسترتہ لانے کا اپنا پریاز جاری رکھے گا لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ راجلتی کا استرتہ کو سماپت کیا جائے لیکن امران خان کی رفتاری کے بعد پاکستان میں راجلتی کا استرتہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی اس کے بعد چین کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں دراصل سنیبت پرس کانفرنس کے دوران دونوں دیشوں کے نتاؤں نے اس بات کو خارج کیا کہ پاکستان چین کے کرز کے جال کی کوٹنی تھی مطلب کہ ڈیپ ٹریپ ڈیپلومیسی جو ہے اس کا شکار چین اپنے بھو سامرے کے لکشیوں کو پورا کرنے کے لیے آرثک سنکٹ سے جوج رہے دیشوں کو کرز کے جال میں فساتا ہے پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو نے کہا ہے پاکستان میں چینی نویش اور وطی سہایتہ ہماری دوستی کی چلی آ رہی پرمپراؤں کا حصہ ہے یہ ٹائم ٹیسٹڈ فرنشپ کا حصہ بھی ہے وہیں چین کے ودیش منتری نے امریکہ پر تنشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کرز کے جال کا افواہ فیلا رہے ہیں میرا سجاہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے پاکستان کے وکاس اور پاکستانی لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا ہے دراصل حالی میں امریکہ نے چین کے نویش پیٹرن کی کافی آلو چنا کری تھی اور اسی کے سندر میں مانا جا رہا ہے کہ چین نے بیان دیا تھا اب اس سمعہ پاکستان میں موجود حالات کے اوپر کیا ہاتھ چائنا کہیا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے اس ویڈیو فیلات نہیں جائے ہیں جائے پار